اسلام علیکم دوستو کیسا ہے میں آپ کا دوست فیصل اور ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں دوستو آج آپ کو ایک چیز بتانی تھی دوستو اگر آپ کے مرگوں کے پاؤں پر خشکی ہو جاتی ہے تو اس کا آپ نے کس طرح علاج کرنا ہے دوستو خشکی سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو مرگا ہوتا ہے جس کے کیل وغیرہ گروتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ گروتھ کرنا رک جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ مرگوں کے پاؤں کے نیچے چنڈی پڑ گئی ہے تو اس کی مین وجہ خشکی ہے تو دوستو یہ دیکھیں کہ یہ ہے گلیسرین یہ آپ کو ملے گی اسی روپے کی یہ گلیسرین بہت ہی کمال کی چیز ہے دوستو ایسا نسخہ دا سوچا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں دوستو ابھی میں نے اس کے پاؤں پر یہ گلیسرین لگائی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مرگے کو پکڑنا ہے اس کے پاؤں دھونے ہیں گرم پانی سے یا کھرچ کے اتار دیں تو اتارنے کے بعد آپ نے اس مرگے کے پاؤں کو دھو کے خوشک کر لینا ہے اس مرگے کو دس منٹ کے لیے دھوپ میں چھوڑ دینا ہے جب اس کے پاؤں خوشک ہو جائیں پھر آپ نے اس کے مرگے کے پاؤں پر گلیسرین لگا لیں تو دوستو مسئلہ ایسا ہے کہ میرے پاس کامرمین نہیں تھا جس کی وجہ سے میں بتا نہیں سکا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کو یہ لگا کر پروسیس کر کے دکھاؤں گا لیکن دوستو یہ گریسرین اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ آرام سے اپنے مرگے کو پکڑیں اس کے پاؤں کو دھویں اس کی خوشکی کو تھوڑا رگڑیں پھر آپ نے یہ گریسرین لگا دینی ہے اس گریسرین کو دوستو آپ نے پانچ سے چھ دن لازمی لگانا ہے لگتار آپ لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کے مرگے کے پاؤں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو بہت ہی کمال کا نسخہ تھا دوستو اگر اس طرح کے مزید نسخے آپ جاننا چاہتے ہیں مرگوں کے حوالے سے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ بھائیوں تک پہنچتے رہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کے لیے کام کر رہا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کا فائدہ ہو سکے انشاءاللہ آگے آگے مزید ویڈیوز بناوں گا تو انشاءاللہ اپ ڈیلی ریگولر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ بھائیوں کے لیے آپ بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے دوستو آپ ویڈیو کو لازمی لائک کریں آپ لائک کریں گے تو تھوڑی سی سپورٹ ملے گی تو ٹھیک ہے دوستو چھوٹا سا نسخہ تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں